اور حسار میں رام پال کی گرفتاری کو لے کر تنہ تنہی جاری ہے ہریانہ پولیس آج زیادہ فورس کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے پولیس لگاتار رام پال سمرتگوں کے باہر آنے کی اپیل کر رہی ہے اس کا اثر دکھ رہا ہے کچھ پریوار آشرم سے باہر بھی آئے اب تک دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو باہر نکالا جا چکا ہے لیکن رام پال کے سرکشا گارڈ اب بھی آشرم میں گھیرہ ڈالے ہوئے ہیں رام پال کے کچھ سمرتگ بھی ڈھال بنے ہوئے ہیں جن میں بچے اور مہنائے بھی شامل ہیں یہ سو سو میٹر دور ہو جائیے اپنے اپنے ڈی ایس پی کے پاس ہو جائیے اندر غلط میسے جا رہا ہے کہ بیوی بچوں کو بھی بیٹھتے ہیں جب ہم کرتے ہیں نہیں ایسے سو آپ لوگ فلیس جا کے اپنے ڈی ایس پی کے ساتھ بیٹھئے ارے بار بار کہنے کے ضرورت کیا یار سوری پر ایس پی بیوانی کی فورس پھر سری کرشن مراری جی کی فورس اور اس کے بعد بلوان سنگھ رانا جی کی فورس اپنے اپنے گروپ میں جا کے فالن ہوئے جہاں جس کی ڈوٹی ہے وہی پہ فالن ہو سامنے وان ٹو چاروں یونٹ سامنے سے یہ یہاں جو اپریسنل سٹاپ ہے جو چیک کر کے جانے دے گا کیول وہی رہے ڈرل کریے اس کے بعد آج ماز کریں گے دیکھ سکتے ہیں کہ ست لوگ آشرم سے مہلائیں بچے اور پرش جو ہیں کھالی کر کے آشرم کو جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ پچھلے کئی دنوں سے چل رہا اور پولیس ان کو سرکشت ستان پر پہنچا رہی ہے اور آئیزی جو حسار رینج ہے وہ بھی انانوسمنٹ کر رہے ہیں لگاتا کہ جو لوگ شردھالو اندر فسے ہوئے ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں وہ سرکشت ستانوں پر پولیس ان کو بھیجوا سکتی ہے اور پولیس ان کو بسریز کے مادنم سے ریلوے سٹیشن بسرڈوں پر بھیجوا رہے ہیں لگاتا دیکھ سکتے ہیں کہ شردھالو جو ہیں آشرم سے باہر نکل کے پولیس ان کو سرکشت ستان پر پہنچا رہی ہے اور لگاتا کئی ہزار کی تعداد میں یہ لوگ نکل چکے ہیں اور انانوسمنٹ بھی بار بار کیا جارہا پولیس کی عورتے ہیں کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو سرکشت پولیس ستان پر پہنچائے گی کیمرمنٹ سنجیب کمار کے ساتھ اشوک سنگل بروالا سسار آج تک موسیقی